کہا جاتا ہے کہ نماز خشو اور خضو سے پڑھو لیکن سوال یہ ہے کہ نماز میں خشو اور خضو کیسے حاصل ہو اور یہ خشو اور خضو جو ہے وہ ہے کیا سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو حضرت انسان کے لیے بنایا پوری کائنات کو سجایا آنکھ بعد میں دی جلوہ پہلے موجود تھا کان آپ کو بعد میں ملے نغمہ پہلے موجود تھا آپ جب آئے تو آپ کو نغمگی نصیب ہوئی یہ پرندوں کا چہچہانہ یہ زمین و آسمان یہ ہوا پانی یہ ترہ ترہ کے پرندے یہ سبزیاں یہ فروٹ جو ہم کھاتے ہیں وہ میٹ وہ گوشت یہ خوبصورت پھول پھر ان پھولوں کا وہ رس جو شہد کی مکھی حاصل کرتی ہے اور اس سے شہد تیار ہوتا ہے یہ سب کچھ کس کے لیے ہے حضرت انسان کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا چیزوں کو مسخر کر دیا پوری کائنات رب نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو کس کے لیے بنایا اپنے لیے بنایا اب دیکھئے جیسا انسان ہوگا یہ کائنات ویسا ہی رسپاؤنڈ کرے گی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا وہ خود ہوگا آپ سچے ہیں آپ کو سچے لوگ ملنے لگ جائیں آپ کی جو کیفیات ہیں وہی کیفیات آپ کو نماز میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو وہ کیفیات آپ کی ملٹیپل ہو جاتی ہیں یعنی ایک نیک شخص ہے متقی ہے پریزگار ہے جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں اس کو خوشو اور خضو بھی حاصل ہوتا ہے اس کو آسان الفاظ میں ذرا سمجھئے آپ نے نماز پڑھی مسجد میں اور اس کے بعد آپ بیٹھ گئے آپ نے دعا مانگی بعض لوگ دل میں دعا مانگتے ہیں بعض خاموشی سے بعض دھیمے الفاظ میں دعا مانگتے ہیں رب تو سب کی سنتا ہے وہ تو ان کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتے وہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے نا سب کی سنتا ہے اب آپ نے دعا مانگی اور آپ کا یقین یہ ہے کہ میرا رب میری سنتا ہے آپ نکلے باہر کبھی آفیس میں موقع آگیا ہے نماز کا آپ نے وہاں نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے آفیس میں دعا مانگی تو آپ کا یقین کیا ہے کہ رب میری سنتا ہے گھر میں نماز پڑھی تو نماز کے بعد دعا مانگی تو کیا آپ کا یقین ہے کہ میری رب سنتا ہے میرا رب میری سفریاد سنتا ہے دکان میں نماز پڑھی آفیس میں نماز پڑھی کہیں بھی نماز پڑھی آپ نے جب دعا مانگی تو فیلنگ آپ کی یہی ہے اچھا جب یہ فیلنگ یہاں پر ہے اب یہاں سے جب آپ اٹھے اور شاپ پہ آکے بیٹھ گئے اب یہاں پہ یہ فیلنگ آپ کی کیوں پیدا نہیں ہوتی کہ وہ رب میرا یہاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے یہاں بھی میری وہ سن رہا ہے وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ ہے کہ دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے یہاں ہم جب بیڑی آتے ہیں تو ہم وہی فراڈ کرنے لگتے ہیں وہی جھوٹ بول رہے ہیں وہی کرپشن کر رہے ہیں وہی جو ہے وہ ہیرہ پھیری کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں کہ وہ دعا سن رہا ہے اور یہاں بیٹھ کے ہماری حرکات و سکنات کچھ اور ہو جاتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا نماز میں خشو اور خضو اس وقت حاصل ہوگا جب آپ چاہے مسلے پہ بیٹھیں چاہے آپ آفس میں بیٹھیں آپ کی کیفیت سیم ہو جائے یعنی آپ یہاں بیٹھ کے بھی فیل کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگیں سوچیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو نماز میں خشو بھی حاصل ہوتا ہے اور خضو بھی حاصل ہوتا ہے خشو کیا ہے خشو ہے خشیت سے یعنی ایک خوف کہ کس بارگاہ میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں میں کھڑے ہونے جا رہا یعنی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو رب العالمین ہے اس کے دروار میں میں جا رہا ہوں اب اس کے کچھ پروٹوکولز تو ہیں نا اور وہ آداب خود رب تعالیٰ نے سکھائے اس کے محبوب نے بتائے کہ سب سے پہلی چیز وہاں جانے کے لیے کیا ہے تہارت پہلی چیز کیا ہے تہارت نماز کی چھے شرائط ہیں جو نماز سے پہلے ہیں ابھی آپ نماز میں داخل نہیں ہوئے اس سے پہلے چھے شرائط ہیں ان چھے شرائط کو جو صحیح طریقے سے پورا کرے اس کی نماز میں خشو اور خضو آ جاتا ہے اس میں چھے شرائط کون کونسی ہیں کہ پہلی چیز ہے تہارت دوسری ہے سطر عورت تیسری ہے نیت چوتھی ہے وقت پانچویں جو ہے وہ استقبال قبلہ ہے اور چھٹی جو ہے وہ تقبیر تحریمہ یہ چھے شرائط ہیں لیکن تہارت جو ہے وہ پہلی شرط ہے پاکی حاصل کرنا اب جب آپ وضو کرنے جا رہے ہیں غسل آپ نے صحیح کیا ہوا ہے آپ کا غسل ہے اور وضو کرنا ہے تو اگر دل میں یہ کیفیات پیدا ہو جائیں کہ جب ہم ہاتھ دھو رہے ہیں تو یہ نیت بھی کر لیں ساتھ میں کہ جہاں ہاتھ کو میل کچیل سے صاف کر رہے ہیں وہیں ان ہاتھوں کو ظلم سے بھی باز رکھیں کسی کا حق کھانے سے بھی باز رکھیں ان ہاتھوں کو ان گناہوں سے بھی اگر ہم دھو دیں تو نماز میں خشو اور خضو حاصل ہوگا کلی کرتے ہیں موں کو صاف کر رہے ہیں جب آپ موں کو صاف کر رہے ہیں مسواک کر رہے ہیں برش کر رہے ہیں موں صاف ہو جائے تو وہیں اس موں سے جو ہم مغلہ ذات بکتے ہیں جو فہش گوئی کرتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں چغلی کرتے ہیں اگر اس موں کو اس سے بھی پاک کر لیں صاف کر لیں تو نماز میں خشو اور خضو ملنا نصیب ہو جائے کانوں کا مسا کرتے ہیں تو کانوں سے فالتو چیزیں سننا بھی بند کر دیں نماز میں خشو اور خضو آ جائے گی چہرہ دھو رہے ہیں آنکھوں کو دھو رہے ہیں موں کو دھو رہے ہیں تو ان نگاہوں کو بھی ساتھ میں پاک کر لیں گندی چیزوں سے اپنی نظروں کو بچائیں کیونکہ یہ کھڑکی ہے اندر کی دل کی کھڑکی کیا ہے آنکھ ہے اور یہ کان ہے آپ ان کو پاک کریں گے دل پاک ہوگا جب دل پاک ہوگا اور صاف ہوگا تو نماز میں خشو اور خضو بھی حاصل ہوگا عارفین تو یہ کہتے ہیں کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوئے اور تم نے کہا اکتدائید بیہادل امامی متوجہن الاجہت القابت الشریفت اللہ اکبر مو میرا قابے کی طرف میں نیت کی نماز کی جب تم نے اپنا مو قابے کی طرف کیا تو اپنے دل کو بھی رب قابہ کی طرف کر لو جب تم اپنے مسلے کو پاک کر رہے ہو اپنے جسم کو پاک کر رہے ہو اپنے لباس کو پاک کر رہے ہو تو وہیں اپنے دل کو بھی پاک کر لو دل جب تک پاک نہیں ہوگا نماز میں خشو اور خضو حاصل نہیں ہوگا یہ بنیادی نکتہ ہے ذرا اس کو سمجھئے گا ہوتا کیا ہے بہت سارے نمازی میں نے دیکھے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے نماز پوری پڑھتے ہیں اداوت دل میں بھری بھی ہے بغض بھرا ہوا ہے اناد بھرا ہوا ہے لوگوں کا حق نہیں دیتے تو وہ نماز تو ادا ہو رہی ہے لیکن نماز میں خشو اور خضو نصیب نہیں اور اسی طرح بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے ارکان سی ادا نہیں کرتے رکوع اور سجود سجود کو سی ادا نہیں کرتے ٹھہر ٹھہر کر نماز نہیں پڑھتے حدیث مبارکہ میں سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے صحابہ نے پوچھا حضور نماز میں کیسے چوری کی جا سکتے فرمایے جو رکوع اور سجود صحی ادا نہ کرے جلدی جلدی کس بات کی جلدی ہے کہیں جانا ہے نماز ٹھہر ٹھہر کر جتنا آپ سکون سے نماز پڑھیں گے اتنا آپ کی نماز میں حلاوت آپ کو محسوس ہوگی دیکھیں خشو کہتے ہیں خشیت سے ہے یہ ایک خوف تاری ہو کہ کس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں اور خضو کہتے ہیں دل کی کیفیت کو وہ جذب و مستی وہ جذب و شوق اندر جو عشق و محبت ہوتی ہے رب کے ساتھ جو ملنے کی تڑپ ہوتی ہے اس کو خضو کہتے ہیں خشو اور خضو یہ نماز میں بڑا ضروری ہے ہمارے بابا جی ایک دفعہ وہ مجھے یاد ہے میں نماز پڑھا تھا تو بچپن میں جلدی جلدی نماز پڑھا تھا تو پیچھے بیٹھ گئے جب میں نے نماز ختم کی کہنے لگے کہیں جلدی جانا ہے میں نے کہا نہیں میں نے آرام سے نماز پڑھا پھر فرمانے لگے تسبیح کتنی مرتبہ پڑھتے ہو تسبیحات میں نے کہا تین مرتبہ کہنے لگے اس کو پانچ مرتبہ پڑھ لیا سات مرتبہ پڑھ لیا جب نماز کی تسبیحات آپ بڑھائیں گے نا تو آپ کی توجہ نماز پہ رہے گی پہلی چیز دیکھیں توجہ رکھنے کے لیے کیا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے طہارت حاصل کریں پاکی حاصل کریں دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں اس کے معنی اور مفہوم پہ آپ کی نظر ہو اگر میں یہاں بہت سارے لوگوں سے پوچھوں سوال کروں کہ یہ بتائیں کہ سمی اللہ لی من حمیدہ ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں ربنا لک الحمد ہم پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں معنی کیا ہیں اس کے سنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہمہ و بحمدکا و تبارک اسموکا و تعال جدوکا ولا الہ غیرک معنی کیا ہیں اس کے ہمیں معنی اور مفہوم ہی نہیں پتاؤں گے جو تسبیحات ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ کیفیات ہم پہ کیسے تاری ہوں گی یعنی آپ رکو میں گئے آپ نے کہا سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا ہے عظیم ہے جب آپ کو تسبیح کے معنی اور مفہوم پتاؤں گے سجدے میں آپ نے اپنی جبین یا نیاز جھکائی اور کہا سبحان ربی العلا پاک ہے میرا پروردگار جو بلند و بالا ہے عالی ہے ان کے معنی اور مفہوم آپ کو پتاؤں سمی اللہ لمن حمدہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی حمد بیان کی ربنا لک الحمد میرا پروردگار وہ ہے جس کے لیے ساری حمد ہے حمد اسی کے لیے ہے تعریف اسی کے لیے جب معنی اور مفہوم سامنے رکھیں گے آپ کو نماز میں لذت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی میری قولی فیلی مالی ساری عبادتیں اللہ کے لیے بلکہ بعض ہمارے مشایخ عارفین تو یہاں تک فرماتے تھے جب آپ اتحیات پہ پہنچیں حضور کا ذکر ہو آپ پہ سلام بھیج رہے ہیں تو توجہ بھی آپ کی طرف رکھیں جب تک نماز کے اندر آپ پورا منہمک نہیں ہوں گے اس کو سمجھیں گے نہیں تو وہ کیفیات کیسے آپ پہ اتریں گی حدیث مبارکہ میں کہ نماز اس طرح ادا کرو کہ جیسے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے الودائی نماز الودائی کسی کو پتہ لگ جائے کہ اس کا ٹائم آگیا ہے آخری نماز ہے اب سوچیں وہ کیسے پڑے گا کیسے پڑے گا وہ آخری نماز ہو کیسے پڑے گا وہ کتنے وہ اس کا تو دل نہیں کہے گا مسلس ہٹنے سے تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہوں ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھیں اس سے بھی خشو اور خضو حاصل ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہما وقت رب کو یاد رکھتے ہیں ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے ہیں میں نے کہا جیسی آپ کی کیفیات ہوں گی وہی کیفیات آپ کو نماز میں بھی ملیں گی نیک شخص پرہزگار متقی کو نماز میں بوسٹ ملتا ہے وہ ایک دم اپنے رب کے بہت ہی اس کو سرور آتا ہے جیسے ایک مچھلی ہوتی ہے نا مچھلی مچھلی کو آپ نکالیں پانی سے اور خشکی پہ رکھ دیں کیا ہوگا مچھلی تڑپنا شروع کر دیں لیکن اس مچھلی کو اٹھا کے آپ واپس پانی میں رکھیں کیا ہوگا پرسکون ہو جائے گی یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں وہ جب نماز سے دور ہوتے ہیں تو بیچین ہوتے ہیں جیسے ہی وہ مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک طرف دوسرے ہمارے احباب ہیں جو کبھی کبھی مسجد جاتے ہیں اب وہ کہے جلدی سے نماز ختم ہو جلدی سے نماز ختم ہو بس ادھر سلام پھرا اور ادھر انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہوئے نے کہا شاید تسبیح نکال لہ ہوگا بندہ پہلے لوگ تسبیح نکال دے تھے اب فوراں موبائل نکلتا ہے اس موبائل نے جو ہے نا ہماری بہت ساری کیفیات کو کھا لیا تو نماز کے اندر کیفیت کب پیدا ہوتی ہے جب آپ باہر سے منکتے ہو کر اندر داخل ہوتے ہیں جب آپ ادھر ادھر سے اپنا رشتہ تعلق توڑیں گے تو یہاں آپ کا تعلق جڑ جائے گا اور نماز میں کیفیات ملنا آپ کو شروع ہو جائے گی تعلق جائے گے موسیقی